پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ کہ ایک دفعہ دھوکہ کھایا ایک جگہ سے پھر دوبارہ مومن وہی سے دھوکہ کھایا یہ مومن کی شان نہیں ہے مومن کی شان یہ ہے کہ جب ایک مرتبہ ایک جگہ سے دھوکہ کھایا اب وہ بالکل کانشس ہو جاتا کیرفل اب دوبارہ اس جگہ سے دھوکہ نہیں کھاتا یہ حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر ارشاد فرمائی اور وہ واقعہ ایک ہے جو اس کا شان ورود بنا کیونکہ قرآن کریم کی آیت کا نزول کسی واقعی کی بنیاد پر ہو تو اس کو کہتے ہیں شان نزول اس آیت کا شان نزول یہ ہے لیکن کو حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی واقعی کی بنیاد پر بیان کریں تو اس واقعی کو شان ورود کہتے ہیں کہ اس حدیث کے وارد ہونے کی بنیاد کیا بنی واقعی یہ ہے کہ ابو عزہ نام کا ایک شاعر تھا زمانہ جاہلیت کا اور سرکار دوارم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھا اور وہ اپنے اشعار میں اسلام اور اہل اسلام کی ہجو کیا کرتا تھا ان کی برائے بیان کیا کرتا تھا ایسے اشعار بیان کرتا زیادہ اس وقت عربوں کا کلچر یہ تھا کہ اشعار کے ذریعے سے وہ جس طریقے سے جگر اور کلیجہ کاٹتے تھے تیر و تلوار سے وہ تکلیف ان کو محسوس نہیں ہوتی تھی کیونکہ تیر و تلوار کو تو برداشت کرنا وہ بہادری سمجھتے تھے لیکن اشعار کے ذریعے سے حجو کرنا اس کے مضمت اور برائی کرنا یہ تیر سے زیادہ تکلیف دے ہوتا تھا تو ابو عزہ نامی یہ جو شاعر تھا کافر مشرک یہ مسلمانوں کے حجو کرتا تھا اسلام کے بارے میں یہ پھپتیاں اڑاتا تھا اور اپنے اشعار کے اندر جو ہے اپنے لوگوں کو خوش کرتا سب جو ہے پھر اس پر جب وہ پھپتیاں اڑاتے ہنستے کہہ کے لگاتے اور یہ شعر شعری کرتا چنانچہ یہ ہوا یہ کہ غزبہ بدر کے موقعے پہ گرفتار ہو گیا جب گرفتار ہو گیا اور اس کی ظاہر ہے کہ یہ خصت اور دنات کا علم تو پہنچ چکا تھا کہ یہ ایسی حرکتیں کرتا ہے اب جب گرفتار ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا گیا کہ یہ اس کے ساتھ جب یہ کیا معاملہ کرنا ہے کی کیونکہ اس طرح کے غستاخ اور تزہیق اور استعزاء اڑانے والی کی تو معافی ہوتی نہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کو دیکھا اس نے معافی تلافی کی کہا کہ اندہ میں نہیں کروں گا وہ اسے غلطی ہو گئی تو خوب معافی تلافی کر کے گویا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو موقع دے دیا کہ چلو کوئی بات نہیں اس کو آزاد کر دو چھوڑ دیا گیا لیکن طبیعت کے اندر چونکہ خباست تھی خصت تھی مکہ جا کے پھر عجب کرنے لگا پھر اسی طریقے سے یہاں وہ کہہ کے اور ٹھٹے مارتا اور اسلام اور اہل اسلام کو عیزہ اور تکلیف پہنچاتا جہاں 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 غزوہ اہد جب ہوا تو غزوہ اہد میں پھر گرفتار ہو گیا جب گرفتار ہوا اب پھر اس نے جب معافی تلافی منہ سماع شروع کر دی کہ مجھے معاف کر دیا جائے اندہ میں نکروں گا اس موقع پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث بیان کی لا يلدغ المومن من جہرین واحد انمرتین کہ مومن جو ایک سراخ سے دو دو مرتبہ نہیں دسا جا سک تا کیا کہ پہلے تم نے ہمیں دھوکہ دیا تم نے بدہ دی کی ہے شکنی کی اور ہم نے تو یہ چھوڑ دیا لیکن اب دوبارہ اب چھوڑ دیں یہ نہیں ہو سکتا یہ نہیں ہو سکتا لہذا اس کو جائے اس صدا میں قتل کر دیا گیا تو بالکل اسی طریقے سے اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکیمانہ اصول بیان کر دیا ہے کہ جب آپ کسی سے معاملہ کریں اس معاملے میں جب ایک مرتبہ اس نے آپ کو دھوکہ دیا ہو تو پھر اس کی معافی تلافی کا اعتبار نہ کریں دوسری مرتبہ جو اس کے معاملہ کرنے سے معطاعت رہے یا ایک مرتبہ اگر آپ نے کسی کو معاف کر دیا دوبارہ پھر آپ کی حدیں چڑھ گیا اب پھر معافی تلافی کر رہا ہے اور جب واسطے دے رہا ہے اب اس کے واسطے اہائی دھوائی کا اعتبار نہ کریں بلکہ جو صدا آپ نے جاری کرنی ہو جاری کرنی چاہیے کیونکہ مومن دو مرتبہ ایک سراخ سے نہیں درسا جا سکتا اور خاص طور پر مومن آدمی اپنی رنم دلی کے ویسے معاف کر بھی دے تو وہ سامنے والا اس کی آپ کی نرم دلی نہیں بلکہ اپنی حشیاری سمجھتا ہے وہ سامنے میں اپنی حشیاری کے ساتھ میں اپنی مکاری کے ساتھ دیکھو جا آزادی لے لی حالانکہ مومن نے ایمانی نرمی سے اس کو معاف کیا ہے نہیں پس اس لئے نبی نے فرمائے ایک مرتبہ تو معاف کر دیں دوسری مرتبہ اگر اس سے وہی حرکت کی پھر راستہ آلگ ہے پھر معاف کی کوئی گنجائش نہیں اور ظاہر ہے کہ یہ چیز آج جو ہے خاندانی اعتبار سے معاشرتی اعتبار سے انسان کو ہر موقع پہ ایسے احوال پیش آتے ہیں لہذا جس سے ایک مرتبہ دھوکہ کھا لیا جائے دوبارہ اس پر اعتماد کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے اگر اس پر عمل کرے گا تو مومن کی زندگی بہت آسان اور محفوظ رہے گی یہی اصول نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بتلانا چاہتے ہیں اللہ سے دعائے کہ اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین یارب العالمین